بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین چلتے ہیں ہاتھ کی ویڈیو کی جانب زیابتیز پانچ مختلف بیماریوں کا نام ہے ناظرین سائنس دانوں نے کہا ہے کہ زیابتیز پانچ مختلف بیماریوں کا نام ہے جن کے لئے علاج بھی مختلف اور الگ ہوگا زیابتیز یا بے کابو بلڈ شگر عام طور پر ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو زیابتیز میں تبدیل ہو جاتی ہے تاہم سویڈن اور فن لینڈ کے محققین کا خیال ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں زیادہ پچیدہ تصور دریافت کیا ہے جس کے بعد ایک ایسا آہد آئے گا کہ مختلف مریضوں کو ان کی ضرورت کے مطابق مختلف عدویات دی جائیں گی ماہرین کا کہنا ہے کہ مذکورہ تحقیق زیابتیز کے علاج کے حوالے سے ایک نیا مستقبل تشکیل دے گی تاہم علاج میں یہ تبدیلی اتنی جلدی نہیں ہوگی اس حوالے سے شائع شدہ ریپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر گیارہ بالگ افراد میں سے ایک زیابتیز کا مریض ہے اور یوں ان میں ہارٹ اٹیک تیس کا مریض ہے اور یوں ان میں ہارٹ اٹیک فالج، اندھے پان، گردوں کی خرابی اور دیگر مسائل سامنے آ سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے بھی پار سکتے ہیں ٹائپ ون زیابتیز قوت مدافعت کی بیماری ہے اور یوکے میں دس فیصد افراد اس میں مبتلا ہیں یہ جسم میں موجود انسولین کی فیکٹریوں پر حملہ آبر ہوتی ہے چنانچہ ان ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے جو خون میں شگر کی سطح کو کابو میں رکھتے ہیں ٹائپ ٹو زیابتیز کو عام طور پر خراب لائف سٹیل کی وجہ سے ہونے والی بیماری سمجھا جاتا ہے کیونکہ جسم کی چربی انسولین کے کام کرنے کے طریقے پر اثر انداز ہوتی ہے اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چودہ ہزار سات سو پچھتر مریضوں کے عداد و شمار کو دیکھا گیا ہے فین لینڈ میں اور ان کے خون کا تفصیلی تجزیہ بھی کیا سٹیبی جریدے لانسٹ ڈائنیکس انڈ اینڈو کرینولوجی میں شائع ہوئی ہوئی اس کے نتائج کے مطابق زیابتیز کے مریضوں کو پانچ الگ الگ گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے گروپ ون شدید آٹو ایمیون زیابتیز ہے جو وسیع طور پر کلاسیکل ٹائپ ون زیابتیز کی طرح ہوتی ہے یہ اس وقت لوگوں پر حملہ کرتی ہے جب وہ جوان ہوتے ہیں اور بظاہر وہ صحت مند دکھائی دیتے ہیں اور یہ مدافت کی بیماری ہوتی ہے جس میں مریض کا جسم انسولین پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا گروپ ٹو انسولین کی شدید کمی والی زیابتیز ہوتی ہے جس میں مریض شروع میں گروپ ون جیسا مریض ہی دکھائی دیتا ہے یعنی وہ جوان ہوتا ہے اور اس کا وزن صحت مند ہوتا ہے اور انسولین بنانے میں مشکل ہوتی ہے تاہم اس میں مدافتی نظام قصوروار نہیں ہوتا گروپ ٹری میں مریضوں میں شدید مضاحمت والی انسولین ہوتی ہے اور اس کے مریض عام طور پر زائد الوزن ہوتی ہیں اور انسولین بنا رہے ہوتی ہیں لیکن ان کا جسم اس انسولین پر ریسپونس نہیں کرتا گروپ ٹو میں ہلکے نویت کی مٹاپے سے متعلقہ زیابتیز ہوتی ہے اور یہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بہت زیادہ زائد الوزن ہوتی ہیں تاہم ان میں جو میٹا بولا ہے وہ گروپ ٹری کی زیابتیز سے زیادہ نارمل ہوتا ہے گروپ ٹو کی ہلکی نویت کی زیابتیز عمر کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی زائد عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے اور اس کی علامات اس وقت سامنے آتی ہیں جب مریض کی عمر بڑھتی ہے اس طرح زیابتیز میں یہ پانچ مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کا الاد بھی مختلف ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اس تحقیق کے ایک محقق پروفیسر لیف گراپ نے بتایا کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم ٹھیک ٹھیک عدویات بنانے کی جانب ایک حقیقی قدم اٹھا چکے ہیں ایک مثالی محول یہ ہے کہ اس کا اطلاق تشہیز پر ہوتا ہے اور ہم عدویات کو بہتر بنانے کا حدف بناتے ہیں سٹیڈی کے مطابق پہلی تین شدید نویت کی زیابتیز میں آخری دو جو ہیں ہلکی نویت کی زیابتیز کے مقابلے میں زیادہ جارہانہ علاج کیا جا سکتا ہے گروپ ٹو والے مریضوں کو فیلحال ٹائپ ٹو کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان میں آٹو ایمیون بیماری نہیں ہوتی تاہم سٹیڈی کا کہنا ہے کہ بیماری کی وجہ مطابق سے زیادہ ان کے بیٹا سیلز میں خرابی ہوتی ہے اور شاید ان کا علاج ان مریضوں کی طرح ہونا چاہیے جو ٹائپ ون زیابتیز میں مبتلا ہیں گروپ ٹو کے مریضوں میں اندھا پان ہونے کا خطرہ جبکہ گروپ ٹھری کے مریضوں میں گردے فیل ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے چنانچہ کچھ گروپس کو زیادہ سکریننگ کا فائدہ ملنا چاہیے امپیریل کالیج لندن کی ڈاکٹر وکٹوریا سلیم کہتی ہیں کہ زیادہ تر سپیشلیسٹ یہ جانتے تھے کہ ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو زیابتیز کی درجہ بندی خوفناک حد تک درست نہیں انہوں نے بتایا کہ یقینی طور پر یہ اس بات کا مستقبل ہے کہ ہم زیابتیز کو بطور بیماری کتنا سمجھتے ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ یہ سٹڈی ابھی کوئی تبدیلی نہیں لائے گی سٹڈی زیادہ تر سیکنڈ نیو ان لوگوں پر کی گئی جبکہ دنیا بھر میں زیابتیز کے حوالے سے خطرے میں فرق ہے جیسا کہ جنوبی ایشیا میں اس کا خطرہ زیادہ ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ پسند آئے ہوگی پسند آئیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کے ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ